جی ہم نے ڈیفرنٹ رائٹس کی دیکھ لیا کہ ان کے کیا کیا سورسز ہیں کہاں کہاں سے سٹیزنز کو رائٹس ملتے ہیں تو اس کے بعد جو سیکنڈ ایلیمنٹ ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو انشور کرے گی کہ وہ سٹیٹ جو ہے وہ اس کو گارنٹی کرے گی اپنے سٹیزنز کو پہلے لیول پہ تو ہم نے دیکھا کہ جب رائٹس جو ہیں کسی ایک انسان کے ہیں تو دوسرے جو انسان ہیں وہ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کی ایک یہ کورسپانڈنگ اوبلگیشن ہے تو جب وہ سمجھ رہے ہیں اور اس کو سمجھانے کے لیے ظاہرہ جو ٹول ہے یا جو طریقہ کار ہے وہ تھرو نولیج ہے یا تھرو انکلکیشن آف دی نولیج آف دی ہیومن رائٹس باقی بھی جو جتنا بھی انسان تعلیم یافتہ ہوگا ظاہرہ وہ سیولائزڈ ہوگا جب سیولائزڈ ہوگا تو وہ سمجھ دار ہوگا اور لوگوں کے حقوق کا جو ہے وہ ان کو پروٹیکٹ کرے گا اور اسی طرح اس کی ایک کومن اگزامپل ہم یہ بھی دے سکتے ہیں کہ اگر آپ جو ڈیویلپٹ کنٹریز ہیں وہاں پہ دیکھ لیں کہ جو ایڈوکیشن کی یہ جو ریشو ہے یا جو لٹریٹ لوگ ہیں وہ زیادہ ہیں تو جتنی زیادہ سوسائٹی جو ہے وہ لٹریٹ ہوگی اتنا زیادہ ہم نے کورسپانڈنگ لی دیکھ سکتے ہیں کہ ہومن رائٹس جو ہیں وہ اس سوسائٹی میں زیادہ اپ ہولڈ ہوتے ہیں اچھا اب ہومن رائٹس کی جو ڈیفینیشن ہے اس میں ہے جی ہومن رائٹس آر بیزڈ آن دی پرنسپلز آف فریڈم لیبارٹی ایکوالٹی آنڈ ریسپیکٹ فار دی انڈویجول سو یہ یہ جو چار جو ہیں elements ان پہ basically جو ہے human rights جو بیس کرتے ہیں freedom مطلب یہ کہ انسان خود آزاد ہے اپنے فیصلے کرنے میں اپنی جو ہے کسی قسم کے اس کے اوپر قدگن نہیں ہے کسی قسم کا اس پہ کوئی pressure نہیں ہے اور ایک free society میں ایک free جو ہے وہ طریقے سے وہ سوچتا ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی بھی جب وہ کام کرتا ہے یا social aspects میں حصہ لیتا ہے تو اس پہ معاشرہ جو ہے وہ اس کو promote کرتا ہے liberty equality میں بھی ہم جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاص جو اگر کوئی بھی معاملہ ہے ایک public aspect کا معاملہ ہے اس میں سب لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں اور اس کی مثال یہی ہے کہ اگر فرض کریں کوئی job apply کرنی ہے کسی بھی government institution میں تو وہاں پہ جو ہے وہ ادارہ پابند ہے کہ ان سارے individuals کو وہ equally treat کریں سو یہ جو اصول ہیں freedom liberty equality and respect for the individual these are very important for having the human rights implemented in a society their fundamental assumption is that each person is a moral and rational being who deserves to be treated with dignity کہ یعنی کہ ہر انسان کی اپنی عزت نفس ہے اور اس کو آپ جو ہے وہ اسی طرح سے اس کو treat کیا جائے گا جس طرح کے دوسرے انسان سمجھتے ہیں کہ ان کو treat کیا جائے they are called human rights because they are universal universal universality یہ ہے human rights کہ یہ پوری دنیا میں کسی بھی انسان کسی بھی area سے belong کرتا ہے یا کسی بھی جو ہے وہ sect سے ہے یا کسی بھی group سے ہے اس کے جو ہے وہ human rights جو ہیں وہ equally جو ہیں وہ provide کیا جائیں گے whereas nations اور specialized groups enjoy specific rights that apply only to them human rights are the rights to which everyone is entitled no matter who they are or where they live simply because they are alive yet many people when asked to name their rights will list only freedom of speech and belief and perhaps one or two others so basically یہ ہے کہ اس میں ظاہر ہے کہ جب بھی کہیں بنیادی حقوق کی بات ہوتی ہے تو generally لوگوں کو ظاہر ہے اتنی زیادہ جو ہے وہ consciousness نہیں ہے یا چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ امپروو ہو رہی ہیں لوگ سمجھ رہے ہیں آہستہ آہستہ اور یہ جو ڈیموکریسی کا ظاہر ہے پورا جو structure ہے پوری دنیا میں different countries میں بھی اور جو major کہہ لیں کہ یہ طریقہ کار ہے حکومتوں کے چلنے کا تو تو اس کا یہ ایک بیسک جو ہے وہ attribute ہے اس form of government کا کہ اس میں جو اس کے citizens ہیں ان کو جو ہے وہ state insure کرے گی کہ جو انسانی حقوق ہیں اس society میں وہ ان کو ملیں اس کے جو state ہے اس کی corresponding obligation بھی naturally اس وجہ سے ہے کہ لوگ جو ہیں لوگوں نے اپنے درمیان ایک social contract کر کے اپنے ملک کے لیے constitution بنایا ہوتا ہے جو philosophy ہے وہ یہی ہے کہ لوگ جب ایک vote ڈالتے ہیں تو ایک government جو ہے وہ formulate ہوتی ہے اس کی ایک ہم جو پاکستان میں جب election ہوتا ہے تو 22 کروڑ عوام voting کرتی ہے اس voting کے نتیجے میں 342 parliamentarians جو ہیں وہ represent کرتے ہوئے ایک parliament جو ہے وہ تشکیل دی جاتی ہے اب وہ basically کیا ہے کہ وہ جو 342 MNA ہیں وہ نمائندے ہیں پورے 22 کروڑ عوام کے سو 22 کروڑ عوام نے یہ decide کیا کہ یہ 342 لوگ جو ہیں یہ ملک کی ملک کو چلائیں گے ملک کی policies بنائیں گے ملک کے بارے میں قوانین بنائیں گے اور سارے جو major decision ہیں وہ یہ لوگ کریں گے سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ ان لوگوں انہیں جو ہے وہ ایک parliament بنائی اور اس parliament کو چلانے کے لیے ظاہر ہے resources چاہیے فنڈ چاہیے تو اس کا جو پوری دنیا میں نظام چلتا ہے وہ through tax collection چلتا ہے یعنی کہ 22 کروڑ میں ضروری نہیں ہے کہ سب لوگ کام کریں اور سب ہی ٹیکس دیں لیکن جو لوگ کام کریں گے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے یا جو کوئی چیز اگر خرید دیں گے تو direct اور indirect taxes کی مد میں حکومت کے پاس ہر سال جو ہے وہ ایک ریسورس یا ایک فنڈ اکٹھا ہو جاتا ہے سو اس فنڈ کے اکٹھے ہونے سے جو ہیمن رائٹس کا کنیکشن ہے یا جو فوڈ ہے ایون یا ایمپلائیمنٹ ہے بھول نہیں لے سکتے تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ گورنمنٹ ویل انشور کہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو ان ریسورس سے وہ ظاہرہ جو کے پیسہ عوام سے ہی کٹھا کیا ہے ان سے ملک کو چلایا جائے گا سٹیٹ بھی بیسیکلی جو ہے وہ اپنے آپ کے طور پر تو ایک کوئی چیز نہیں ہے سٹیٹ وہی ہے جو 22 کروڑ عوام نے بنائی ہے اور عوام جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ سٹیٹ پروٹیکٹ کرے ہر اس انسان کو کمزور ہے اور انشور کرے کہ اس کو نہ صرف جو سیول رائٹس ہیں جس رائٹ ٹو لائف ہے رائٹ ٹو پروٹیکشن ہے فریڈم فرم ٹور ہے فریڈم فرم سلیوری ہے فریڈم آف سپیچ ہے فریڈم آف فری تھوٹ ہے یہ سارے رائٹس تو سٹیٹ دے گی لیکن جو دوسرا انگل ہے جو اکنومک قسم کے رائٹس ہیں جس میں آپ کو ریسورس چاہیے اس کے لیے بھی انشور کر دیا گیا کہ جب لوگ عوام سے گورنمنٹ ٹیکس اکٹھا کرے گی تو وہ ہسپیٹل بنائے گی ہم نے دیکھا ہے کہ سرکاری ہسپیٹل میں چاہے جس طرح کا بھی ہمارے حالات ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ سرکاری ہسپیٹل میں چلے جائیں تو وہاں پہ فری جو ہے وہ گریبوں کا علاج ہوتا ہے اسی طرح ایڈوکیشن جو ہے آرٹیکل ٹوانٹی فائیو اے میں ہے کہ جو بچے ہیں ان کو فری ایڈوکیشن دی جائے گی تو سرکاری سکول ہیں اس کے لیے پھر ایمپلائیمنٹ کی مد میں جو ہے وہ گورنمنٹ جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ یہ جو جتنے زیادہ کسی بھی حکومت کے پاس ریسورسز ہوں گے اتنا زیادہ وہ دنیادی جو حقوق فسکل قسم کے ہیں یا فینانس سے ریلیٹیڈ ہیں ان کو وہ پروائیڈ کر سکتی ہے اس لیے ڈیویلپٹ کنٹریز میں ظاہر ہے جو انیمپلائیمنٹ اللونسز ہیں فنڈ پہ یا ریسورسز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے تو اس وجہ سے یہ کوئی بھی حکومت اتنی حد تک کر سکتی ہے جن کے پاس ریسورسز ہیں سو اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون کون سے جو کوڈیفیکیشن آج تک یا ڈاکومنٹ ہیں وہ آویلیبل ہیں ظاہر ہے حکومتوں کے پاس یا آن ریکارڈ ہیں جو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس سوسائٹی میں ریلیونٹ ٹائم میں کسی بھی کنگ نے یا کسی بھی جو بادشاہ اس وقت کا جو رولر ہے اس نے کس طرح انشور کیا کہ لوگوں کو بنیادی حقوق پراہم کیے جائیں اس میں جو پہلا جو چیز رکارڈ ہے ہی میں that is the Cyrus Cylander 539 بی سی in 539 بی سی the armies of Cyrus the great the first king of ancient persia conquered the city of babylon but it was his next action that mark the major advance for men he freed the slave declared that all people had the right to choose دیار اون ریلیجن انڈ اسٹیبلشڈ ریشل ایکوالٹی سو یہ جو پرشیہ کے اندر کنگ تھا سائرس اس نے جو ہے وہ پہلی دفعہ فائیو تھرٹی نائن بی سی میں ایک سلندر پہ ایک سلندر جو ہے اس لندر نما ایک جو ہے وہ ایک پرودکٹ تھی یا جو جس کو آپ کہہ لیں کہ یہ اس کا جو ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ جو اس طرح کا جو ہے وہ سائرس سلندر ہے یہ آپ اس کو آن لائن سرچ بھی کر سکتے ہیں یہ سلندر جو ہے ابھی بھی جو ہے وہ بریٹش میوزیم میں پڑا ہوا ہے اور اس کو جو ہے وہ فرس ڈیکلیریشن آف یومن رائٹس جو ہے جو ہسٹری میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے اور یہ جو ہے یہ آرکیڈین جو ہے آکیڈین انفیکٹ لینگویج اس میں جو ہے اس کے سکریپس پہ لکھا ہوا ہے جس میں اس نے غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے اور جو لوگوں کو آزادی دی ٹو چوز دیار اون ریلیجن اور ریشل ایکوالیٹی ظاہر ہے یہ ایک بڑا ایشو رہا ہے پوری دنیا میرا ہے ریسزم کا تو ریشل ایکوالیٹی کا بھی جو ہے نا اس نے اس سلندر کے اوپر لکھ کے جو ہے وہ یہ سارے رائٹس اپنی عوام کو دیئے پھر ہے جی دی سائرس سلندر نون ٹوڈی آزی سائرس سلندر دس انشین ریکارڈ has now been recognized as the world's first charter of the human rights it is translated into all six official languages of the united nation and its provians parallel the first four article of the universal declaration of human rights تو آگا اب ہم یہ اس کو ہم compare کر سکتے ہیں کہ یہ والے جو رائٹس دیئے ہیں اس سلندر نے کہ through is cyrus ڈی گریٹ نے وہ جو ہیں وہ یونیورسل of declaration کے پہلے چار آرٹیکل جو ہیں وہ اسی کی بیسس پہ جو ہیں وہ لکھے گئے ہیں دین جی from babylon the idea of human rights spread quickly to india greece and eventually to rome there the concept of natural law arose in observation of the fact that people tended to follow certain unwritten laws in the course of life and roman law was based on rational ideas derived from the nature of things یہ جس طرح ہم نے پہلے بھی بات کی کہ جس طرح کے لوگ سوچتے ہیں جو ایک society کا یا ایک group of people کا جو ایک مزاج ہے جس طرح وہ لوگ سوچتے ہیں اسی طرح کے ہی جو ہے وہ قوانین بنتے ہیں اور اس پہ ایک relevant بات میں یہ کر دوں کہ کوئی بھی جو کسی بھی ملک کے قوانین ہیں وہ basically اس ملک کی ذہنیت کا اور اور all collective جو behavior ہے اس کی وہ ایک product ہوتی ہے یا اسی طرح کی لاز بنتے ہیں جس طرح کے ملک میں رہنے والے لوگ سوچتے ہیں اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو social sciences ہیں اس میں یا مطلب فرض کریں psychology کے ہے یا جو ہے کوئی art کا کوئی اور subject ہے یا even law ہے تو lawyer وہ ہی اچھا بن سکتا ہے کہ جو صرف نہ صرف اس ملک کے آئین کو سمجھے بلکہ جو ہے اس ملک میں جو لوگوں کی ذہنیت ہے یا معاشرہ کس طرح سوچتا ہے اس وہ بھی اتنا ہی important ہے اور جو context ہے یا جو traditions ہیں اس ملک کی values ہیں وہ اتنی ہی relevant ہیں اور اس کی سب سے جو common example دی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم چائنہ میں جو اس ٹائم سب سے بڑا lawyer ہے اس کو ہم یہ نہیں اس سے expect کر سکتے کہ وہ پاکستان آئے اور پاکستان کی parliament میں آکے کوئی law بنا سکے سیم یہی ہے کہ ہمارا جو کوئی پاکستان میں وکیل جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جوان میں جا کے جو ہے وہ ایک ان کا قانون بناوں گا اس کی naturally وجہ یہ ہے کہ یہ law جو ہے یہ ایک science کی طرح operate نہیں کرتا کہ یہاں پہ بھی جو ہے وہ formula جو لگے گا وہ ہی جا کے جا کے Japan میں لگے گا laws ہمیشہ ہر کسی بھی society کی جو critical thinking یا سوچنے کا انداز ہے یا ان کا جو social behavior ہے اس کا ایک outcome ہوتا ہے اس وجہ سے ہمیشہ اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں یہ جو ہے کوئی foreign جو theories ہیں laws کی یا foreign principles ہیں laws کو ان کو بڑا carefully اور بڑا critically جو ہے وہ دیکھنے کے بعد اس ملک میں apply کرنا چاہیے سو یہ ایک بڑا جو ہے نا important aspect ہے constitutional معاملات کو دیکھنے کے لیے اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے بھی ہیں کہ constitutional jurisdiction میں جب معاملات عدالتوں میں جاتے ہیں تو کیونکہ ایک بہت discretion یا subjectivity ہوتی ہے تو کیوں جو judge صاحب ہیں وہ فرض کریں ایک ہی petition آپ اگر پانچ ججوں پہ لے جائیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ پانچ میں کم از کم تین different فیصلے آتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو judge صاحب ہیں ان کا ظاہر ہے جو مزاج ہے فرض کریں مثال یہ دی جا سکتی ہے کہ اگر environment کے law پہ یا environment کے issues پہ کوئی petition ہے اور کوئی criminal justice یا criminal side کی practice کے جو ہیں وہ judge صاحب ہیں تو وہ ہو سکتا ہے اس طرح سے اس معاملے کو appreciate نہ کریں جس طرح کہ ایک وہ وکیل صاحب یا judge صاحب کر سکتے ہیں جنہوں نے کہ environment کی practice کی ہے اور اس کو وہ سارے معاملات کو جو ہیں وہ سمجھتے ہیں سو اسی اسی context میں یہ بھی اس لیے بھی relevant ہے ابھی میں پچھلے دنوں ایک lecture بھی سن رہا تھا ایک ہمارے بار کے senior leader ہے ان کا تو وہ بھی یہ فرما رہے تھے کہ جو foreign degrees ہیں ان کی ظاہر ہے relevance ہے یا LLB جو ہے آپ وہ مشورہ یہ دے رہے تھے کہ LLB آپ باہر سے نہ کریں بلکہ صرف LLM کی یا بار کی degree جو ہے وہ باہر لینے جائیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے بٹ اس میں ظاہر ہے پھر خطرہ صرف یہی ہے کہ اگر لوگ LLB کی degree بھی باہر سے کریں گے تو وہ ان values کو یا ان معاملات کو شاید اتنا appreciate نہ کر سکیں اس سے بھی زیادہ جو شاید مشکل وقالت ہو اس بندے کے لیے جس کی ساری education ہی باہر کی ہے یا اس کا جو explorer جو ہے وہ باہر کا زیادہ ہے سو وہاں کے جو principles ہیں لاغ کے یا جو وہاں کی values ہیں ان کو ہم یہاں پہ آلا کے translate نہیں کر سکتے یا اگر کرنا بھی ہے تو وہ بڑا کیئرفولی جو ہے وہ اس معاملے کو دیکھا جانا چاہیے اگلا یہ جو جی historical milestone ہے یا جو document ہے وہ ہے جی the magna carta the magna carta or great charter was arguably the most significant most significant early influence on the extensive historical process that led to the rule of constitutional law today in the english led to the rule of constitutional law today in the english speaking world in 1215 after king john of england violated a number of ancient laws and and customs by which england had been governed his subjected force to him to sign the magna carta تو جو ابھی ہم بات کری رہے تھے اسی میں دیکھیں کہ king john جو ہے england کا اس نے جو ancient laws ان کو violet کیا اور customs بھی ظاہر ہے کیونکہ law کی جو ہے وہ nature میں ہوتے ہیں تو اب جب اس نے یہ کیا تو ان کو جو شہری تھے یا اس وقت کے لوگ تھے انہوں نے فورس کیا کہ آپ magna carta sign کریں which enumerates what later came to be thought of as human rights widely viewed as one of the most important legal documents in the development of modern democracy the magna carta was a crucial turning point in the struggle to establish freedom magna carta جو ہے یہ ایک important milestone تھا king of england نے جو جو ہے اس کو sign کی ہے so یہ ہم جو ہے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں online اور اس کا جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں then as a petition of right 1628 the next recorded milestone in the development of human right was the petition of right produced in 1628 by the english parliament and sent to charles one as a statement of civil liberties the petition of right initiated by sir edward cock was based upon earlier statutes and charters and asserted four principles so یہ جو petition of right ہے charles one نے جو ہے جو ڈورس کیا اس میں پہلی چیز تھی no taxes may be levied without consent of parliament so ظاہر ہے کیونکہ یہ لوگوں نے pay کرنا ہے اور گورمنٹ نے collect کرنا ہے تو یہ کوئی ایک unilateral یا کسی ایک بندے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے یہ پوری parliament نے collectively دیکھنا چاہیے کہ کس segment پہ یا کس individual پہ یا کس بزنس پہ کتنا tax لگانا چاہیے no subject may be imprisoned without cause shown re-affirmation of the right of habeas corpus یعنی کہ اگر کسی کو جیل میں ڈالنا ہے تو اس کو جو ہے وہ show cause کیا جائے گا وجہ بتائی جائے گی اور اس کے جو دیکھا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ article 199 میں پاکستان میں ایک habeas corpus کی پیٹیشن فائل ہوتی ہے سو habeas corpus کا مطلب ہے to bring the body مطلب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو آپ سے بے جا میں رکھا ہوا ہے تو کوٹ جو ہے اس کو آرڈر کرے گی کہ اس کو اس کے سامنے پیش دیا جائے اور یہ یہ رائٹ 1628 میں جو ہے یہ دیا جا رہا ہے انگلیش پارلیمنٹ کے ثروب دیسرا ہے جی no soldiers may be quartered upon the citizenry یعنی جو soldiers ہیں ان کو quarter نہیں کیا جائے گا upon the citizenry کے بھی soldiers کا جو خرچہ ہے وہ وہ عام سٹیزن پہ جو ہے وہ ڈالا جائے پھر ہے جی Martial law may not be used in the time of peace سو اگر کسی country میں عام حالات ہیں تو اس میں Martial law جو ہے وہ نہیں لگایا جائے گا تینے جی United States Declaration of Independence 1776 On July 4th 1776 The US Congress approved the Declaration of Independence Its primary author Thomas Jefferson wrote the Declaration as a formal explanation of why Congress had voted on July 2 to declare independence from Great Britain more than a year after the outbreak of the American Revolutionary War and as a statement announcing that the 13 American colonies were no longer a part of the British Empire Congress issued the Declaration of Independence in several forms It was initially published as a printed broadsheet that was widely distributed and read to the public So یہ جو declaration تھی جی اس میں philosophically there were two main جو ہے وہ declarations 1. Individual rights and the right of revolution 2. These ideas became widely held by Americans and spread internationally as well Influence in particular the French Revolution 2. The Constitution of the US United States of America 1787 Written during the summer of 1787 in Philadelphia The Constitution of US is the fundamental law of the US federal system of government and the landmark document of the western world It is the oldest written national constitution in use and define the principal organs of government and their jurisdiction and the basic rights of citizens So the size of the US sizes of the European Union So the size of the US is the only getting the following A total authority Civil liberties Civil liberties Or human rights In all means If we can see US Supreme Court's nominees If we can see the Supreme Court's decisions If we can see the UN-Credit sequence The places are the most important detail The important aspects of the�� The whole aspect has been found Whether the freedom of speech کا ہو چاہے وہ فریڈم آف ریلیجن کا ہو یا اور بھی جو ہیں وہ ڈیفرنٹ جو ہیں وہ سیول رائٹس کے جو ایشوز ہیں لیکن اگین میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ معاملہ دیکھنا یہی ہوتا ہے کہ وہ جو لیبرٹیز ہیں یا یہ جو رائٹس ہیں ان کا جو اس کنٹری کی ویلیو سسٹم کے ساتھ یا ان کی تریڈیشن کے ساتھ کس طرح سے جو ہے وہ تعلق ہے اس کی ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ امریکہ میں جو ہے ایک انیس سو پچیس میں ایک لاو انٹروڈیوز کروایا گیا کہ جس میں کہا گیا کہ جو سٹیٹ ہے وہ کمپل سیریلی سٹیرلائز کر سکتی ہے آہ ٹو دیئر سٹیزنز یا لوگوں کو جو ہے وہ انجیکشن دیں گے یا ویکسین دیں گے کہ جس سے وہ جو لوگ ہیں وہ سو اس جو سٹیرلائزیشن تھا یا ویکسینیشن تھا اس کا مقصد یہ تھا کہ جو اکل مند لوگ ہیں وہ پیدا ہوں دیکھنے سننے میں تو تھوڑی سی بات عجیب لگ رہی ہے پٹ سائنٹیفک لیب جو ہے وہ اس طرح کی انیس سو پچیس میں امریکہ میں ویکسینیشن تیار کی گئی اور انہوں نے کہا کہ جو لوگ اتنے زیادہ اکل مند نہیں ہیں یا جن کا جو منٹل لیول جو ہے وہ اتنا اوپر نہیں ہیں ان کو یہ ویکسینیشن لگائی جائے تاکہ وہ مزید اکل مند ہو جائیں سو جو عجیب بات لگتی ہے اس وقت کی سوسائیٹی کے مطابق اور آج کے مطابق اگر ہم اس پہ سوچیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ ایسا لاہ سپریم کورٹ نے کبھی بھی اپ ہیلڈ نہیں کیا ہوگا یہ کیس لاہ آپ اگر گوگل کریں بک ورسیز بیل آگے نائنٹین ٹوئنٹی فائیو لکھیں تو وہ آ جائے گا اور اس میں جو ہے جو یو ایس سپریم کورٹ ہے اس نے یہ جو لاہ تھا یا یہ جو ایکٹ تھا گورنمنٹ کا اس کو اپ ہولڈ کیا اور چیف چسٹس نے یہ بیان دیا کہ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت کی ویلیو سسٹم میں یا انہوں نے اپنی سوسائیٹی کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ اس وقت یہ فیصلہ دیا سو ہمیشہ جو ہے ملکوں میں یا سیولیزیشنز میں یا ڈیفرنٹ کنٹریز میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ملک کا ویلیو سسٹم کیا ہے اس ملک کیا معاشرتی جو ہے وہ کیا رویہ ہے ان کو سامنے دیکھتے ہوئے وہاں کے لاؤز اپ ہولڈ یا سٹرائک ڈاؤن کیے جاتے ہیں سو جو ہے امریکہ میں آل دو کے بڑی جو ہے وہ زبردست ایک ڈیموکریسی ہے یا سیول لیبرٹیز ہیں لیکن ان کے جس طرح کے فرض کریں جو پرائیوٹ کانٹریکٹ کی میریجز ٹائپ جو انڈیپینڈنس ہے یا جو ہے وہ ہم یہاں پہ ظاہر ہے پاکستان میں ان چیزوں کا سوچ نہیں سکتے کیونکہ وہ ہمارے ویلیو سسٹم سے جو ہے وہ کانٹرائڈکٹ کرتا ہے سو ون ہیس ٹو بی ویری کیرفل کہ جی جو آپ اسی طرح ایک اور میں آپ کو یہ مثال دے سکتا ہوں اب یہ اتفاق ہوا ہے میں نے کچھ ججمنٹس دیکھی ہیں فریڈم آف سپیچ پہ سو یورپ میں جو فریڈم آف سپیچ پہ جو کرائیٹیریاز ہیں یا جو رسٹرکشنز ہیں میری رائے میں اگر وہ پاکستان میں اپلائی ہو جائیں تو بہت سارے جو یہاں پہ لوگ ہیں جو یہاں پہ اتنا فریلی جو رائے دے رہے ہوتے ہیں جس میں پبلک کا اپینین ڈسٹارڈ کرنے کی یا اس میں بہت زیادہ فیگ نیوز ہوتی ہے تو ان کو شاید بہت زیادہ وہ جو ہے وہ پرابلمز ہو جائیں کیونکہ وہاں پہ لیبرٹیز تو ہیں لیکن اس کا چیک بھی جو ہے وہ اسی طرح ہے اسی طرح سے جو کنونشنز ہیں فریڈم آف سپیچ کی اسی میں دیا گیا ہے کہ جو سٹیٹ ہے وہ کنٹرول کر سکتی ہے فیک نیوز کو یا کوئی ایسی نیوز ہے جس سے جو ہے عوام میں جو ہے وہ ایسا جو ہے انتشار پیدا ہو سکتا ہے تو اس پہ جو ہے وہ اسی طرح چیک بھی رکھتے ہیں سو پاکستان میں رائٹس ملنے چاہیے لیکن یہ بھی چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ وہ خالی صرف رائٹس ہی نہ ہوں بلکہ ان کا جو ایک پرمیسیبل چیک ہے جو کہ سوسائٹی کے بہتری کے لیے ہے اس کا بھی جو ہے نا سٹیٹ کو اسی طرح سے جو ہے وہ ایکٹ کرنا چاہیے اور اگر رائٹس ہم امپورٹ کر رہے ہیں تو ان پہ جو لافل یا پرمیسیبل رسٹرکشنز ہیں ان کو بھی انشور کیا جائے سو دیٹ کے جو ہے سوسائٹی میں ایک بیلنس کری اٹھے ہو اور جو اس کا کوئی غلط جو کچھ لوگ ہیں وہ فائدہ نہ اٹھا سکیں دن ہے جی بل آف رائٹس یہ بل آف رائٹس جو ہیں یہ فرسٹ ان امنمنٹس ہی ہیں تو دی کانسٹیٹیشن آف دی یو ایس سو ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں اور ان کی ڈیٹیل جو ہے وہ مزید دیکھ سکتے ہیں اس میں ہے جی دن ہے جی دیکلریشن آف دی رائٹس آف منسوان این سیونٹین ایٹی نائن دی پیپل فرانس برات برات باؤت دی عبولیشمنت آف دی ایبسولوٹ منورکی آف سٹسٹیٹسی بنیج sponsor اور دی اسٹیبلشمنٹ آف دی فرسٹ فرنچ ریپبلک یہ ساری جو ڈیٹیل ہے فرنچ ریولوشن کی ہے جی یہ اس کو بھی ہم آپ ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد ہے جی فرسٹ جنیوہ کنونشن فرسٹ جنیوہ کنونشن جو ہے دی اریجنل ڈاکومنٹ فرم دی فرسٹ جنیوہ کنونشن انٹرنیشنل پرنسیپل ہے کہ جب کسی جنگ میں یا کسی کنفلکٹ میں اگر جو سولجرز ہیں وہ زخمی ہو جائیں تو ظاہر ہے ان کو جو ہے وہ نقصان نہیں پنچایا جائے گا بلکہ ان کو جو ہے وہ میڈیکل ایڈ دی جائے گی اس کے بعد جی یونائٹیڈ نیشن نائنٹین فورٹی فائیو میں ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ہے ورلڈ وار ٹو ہیڈ رینجڈ فورٹی فائیو میں ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ہے وہ بنیاد رکھی گئی یونائٹیڈ نیشن کی ترو یون چارٹر تو اس یون چارٹر پہ کیونکہ ہمارے جو ہے ہم اس پہ ایک علیدہ سے بھی بات کریں گے علیدہ سے بھی ہمارا لیکچر ہے اس لیے میں اس میں جو ہے وہ زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جا رہا سو یونائٹیڈ نیشن کی جو اگزسٹنس ہے اس کے جو چھے آرگنز ہیں سیکٹیریٹ ہے اس میں جنرل اسمبلی ہے انٹرنیشنل کوٹ آف جسٹیز ہے ٹرسٹیشپ کاؤنسل ہے ایکنومک اینڈ سوشل کاؤنسل ہے سو یہ جو سارے ادارے ہیں یہ یونائٹیڈ نیشن کے یہ انڈر دی یون چارٹر جو ہے نائنٹین فارٹی فائی یہ فارمولیٹ ہوئے اور یہ بھی ایک میجر مائل سٹون تھا ان دی ہسٹری آف دی ہیومن رائٹس پھر ہے جی دیکلریشن آف ہیومن رائٹس نائنٹین فارٹی ایٹ یہ ہم جو ہے اس کے تھرٹی آرٹیکلز جو ہیں وہ پہلے دیکھ چکے ہیں اب بھی مزید آپ ڈاؤنلوڈ کر کے انتیس آرٹیکلز کو جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں سو یہاں پہ جو ہے ہم اس کو جو ہے کلوز کرتے ہیں جی پھر جو ہے نیکسٹ جو لیکچر میں ہم اس کو دیکھیں گے انٹرنیشنل بیل آف ہیومن رائٹس کو